بہت ہی مزیدار بہت آسان بہت سادہ طریقے سے بہت مزیدار قسم کی عربی کا سالن تیار کیا ہے کس طرح تیار کیا ہے کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں بتاتی ہوں آپ کو لیکن اس سے پہلے آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے حضر و کرم سے ہنستے مسکراتے اور خوش و خورم ہوں گے آج میں ایک اور ریسپی لے کر آئی ہوں عربی کی اس سے پہلے میں دو طریقوں سے آپ کو عربی بنانا بتا چکی ہوں عربی بنا کر دکھا چکی ہوں آج میں ایک بہت ہی آسان سب سے آسان طریقے سے عربی بنا رہی ہوں لیکن اتنی مزیدار ہوگی کہ آپ اس کو بار بار بنائیں گے تو اس کے لیے میں نے یہاں پر تقریباً آدھا کلو عربی کو چھیل کر اچھی طریقے سے نمک لگا کر رکھ لیا ہے ابھی کچھ دیر میں اس کو دھولوں گی مسالوں میں جو ہمیں چاہیے ہوگا ہم نے دو ادھر ٹیمارٹر لے کر اس کو موٹا موٹا کاٹا ہے دو ادھر پیاز لے کر افری کٹ لیا ہے چار ادھر دھر مرچے ہیں اور ایک گھٹا میں نے لیسن کا چھیل لیا ہے ان کو سب کو ہم نے پیسٹ بنا لینا ہے میں گرائنڈر کر کے ابھی اس کا پیسٹ بناتی ہوں مسالہ جات میں ایک چائے کا چمچ میں نے پیسٹ ہوا دھنیا لے لیا ہے آدھی چائے کی چمچ لار مرچ پاوڈر ہے آدھی چائے کی چمچ ادھرہ مرچ ہے تھوڑا سا زیرہ تھوڑی سے جوائن آدھی چائے کی چمچ نمک نمک اس لیے کم لیا ہے یہاں پر کہ ہم نے عربی میں بھی نمک لگایا ہے ہم نے پیسا ہوا گرم سالہ لیا ہے تھوڑا سا ہم نے موٹا جو سابت دھنیا ہوتا ہے وہ لے لیا ہے ہم نے ہندی لیا ہے تھوڑا سی ہم نے کسوری میتھی لے لیا ہے تو چلیے پہلے لیسن پیاس ہری میرچ اور ٹیماتر کا پیسٹ بناتے ہیں یہ جی پیسٹ بنا لیا ہے میں نے پیاس ٹیماتر لیسن اور ہری میرچ کا بہت مزی کی خوشبو ہے ہری میرچ کی اور یہاں دیکھ چی میں میں نے دو گلاس پانی ڈال کر رکھ دیا ہے یہ پیسٹ میں اس میں شامل کر دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہمارے پاس یہ جو باقی مسالہ جات ہیں یہ تمام میں اس میں شامل کر دوں گی صرف کسوری میتھی ہے جو ابھی نہیں ڈال رہی میں اور اب اربی کو اچھی طرح دھو لیتی ہوں میں اربیوں کو اچھے طریقے سے دھو لیا ہے پانی نے چوڑ لیا ہے اس کا اور ہمارا یہاں پہ مسالہ جو پانی میں ہم نے ڈالا تھا وہ سب اوبل چکا ہے اب ہم اس میں اربی شامل کرتے ہیں اور اس کو ڈھک کر رکھ دیتے ہیں پکنے کے لیے جب تک اربی گلتی ہے اور پانی خوشک ہوتا ہے پھر میں آپ سے ملتی ہے تیس سے پچیس منٹ لگے ہیں ہماری اربیاں بہت اچھے طریقے سے گل گئی ہیں پانی خوشک ہو گیا ہے اب ہم یہاں پر بھی شامل کرتے ہیں آپ اپنے اندازے سے گھی لے لیں آپ جتنا کھانا پسند کرتے ہیں میں نے تین کھانے کے بڑے چمچ گھی لے لیا ہے ضرورت پڑی تو میں تھوڑا سا اور شامل کر لوں گی لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹھیک رہے گا تھوڑا سا میں نہیں ڈال دیا اور اب ہم اس کی بھنائی کرتے ہیں اچھے طریقے سے بھنائی کرتے وقت ہم کھانے کے دو چمچ اس میں دہی بھی شامل کر دیں گے کیونکہ یہ زیادہ خٹاس اچھی لگتی ہے اس سالن میں اور گھی کے چھٹنے تک ہم اس کی بھنائی کرتے ہیں بھنائی کرنے کے بعد ہم نے تقریباً آدھا کلاس پانی شامل کر دیا ہے اور ہم اس میں اب کسوری میتھی ادرک اور تھوڑا سا گرم سالہ وہ شامل کر کے اس کو دم لگا دیتے ہیں کچھ منٹ کے لئے الحمدللہ جی عربیوں کا بہت ہی مزیدار قسم کا سالن تیار ہو چکا ہے بہت آسان طریقے سے بہت جلدی سے جلدی سے بنا لیجئے اور پھر مجھے کامنٹ کر کے بتائیں ریسپی کیسے لگی اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر آسان اچھی اور مزیدار ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے اور مجھے آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا